تو آپ سب جوہار اور یہاں پر خبر نکل کر آ رہی ہے مڈیپور وائلنس کو لے کر اور ایک دل دہلانے والی خبر سامنے نکل کر آئی ہے کہ مڈیپور میں 80 سال کی مہیلہ کو زندہ جلایا گیا یہاں پر بیٹے نے پوچھا ہے اب کیا کہیں گے موڈی جی بولا جا رہا ہے کہ یہاں پر مڈیپور کی دھرتیم سے کافی زیادہ بری خبریں یہاں پر آنا جاری ہے اور ابھی خبریں آ بھی رہی ہیں اب یہ گھٹنا یہاں پر مائی کے انت کی ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک 80 سی ورشی مہیلہ کو اس کے گھر میں زندہ جلا دیا گیا اب پیڑی تو مہیلہ کے بیٹے نے اس گھٹنا کو لے کر پردان منتری یہاں پر موڈی سے سوال کیا ہے حالانکہ یہاں پر موڈی سے سوال سننے کے موڈ میں ہے بھی یا نہیں ایک بار ان سے یہ بھی پوچھ لینا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے ان کا 36 سکنڈ کا بھاچن آیا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا مڈی پور میں کیا ہو رہا ہے اور مڈی پور جس اسٹیٹ اس دیس میں اگزیسٹ بھی کرتا ہے یا فی نہیں راجہ میں پہلے ہی دو مہیلہ کو نگن کر گھومائے جانے کا ویڈیو سامنے آیا تھا اور ہم لوگ اس گھٹنا سے یا پھر اس ویڈیو سے یا پھر اس چیز سے اُبھر پائے ہی نہیں تھے کہ اس کے بعد یہ خبر سامنے نکل کر آئی ہے خبر ہے کہ اس معاملے میں یہاں پر اب تک چھے لوگوں کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے اور ایک ریپورٹ کے انوسار 28 مائے کو کانکچینگ جلے کے یہاں پر سیرو گاؤں میں 80 سی ورشیہ ویڈوا کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور اس کے بیٹے ڈاکٹر ایس ایم بوچہ کا کہنا ہے کہ اس کی ماں عمر کے قارن بھاگ نہیں سکی جس کے قارن انہوں نے پیچھے رہ ہمیں بھاگنے کے لئے نردیش دیئے جب ہم واپس لوٹے تو ہمیں ان کا جلا ہوا شریر ملا حملہ وروں نے انہیں گھر کی اندر بند کر کے آگ لگا دی تھی آگے بولا جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی سے ہے سوال یہاں پر ایم بوچہ مڑی پور پیپول پارٹی کے پورو اپادھیکش بھی رہ چکے ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ماں کو ان کی گھر پر زندہ جلائے جانے پر ہمارے پردیان منتری کیا کہیں گے خبر ہے کہ دادی کو بچانے کی کوشش میں ایم بوچہ کے بھتیجے کو بھی گولی لگ گئی حالانکہ سورکشہ بلوں کی کاروائے میں سیرو بازار میں ایک اپدر بھی مارا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کیا مڑی پور سرکار میتائی لوگوں کو ان کی ہی زمین پر سرنار تھی کی طرح رکھنے کی یوجنا بنا رہی ہے اگر میتائی لوگوں کی ان کی ہی جگہ پر پریابت سرکشہ بلنا دے کر سرکشہ ہی نہیں کر سکتے تو سرکار کیوں ہیں کیوں ہیں پتا ہے سوات انترتا سنگرام سینانی ایم بوچہ کے پتا یہاں پر سورکی بم چوراچن میتائی بھارت کے سوات انترتا سنگرام میں بھی مکھیا بھومی کا نبھا چکے ہیں یہاں پر سل ہارٹ میں جن میں سورکی بم نے 1931 سے 1932 کے بیچ نوٹ ایکس آندولن اور یہاں پر 1942 میں کوئٹ انڈیا مومنٹ میں بھی یہاں پر سکری بھومی کا نبھائی تھی سال 2004 میں تتکالین راشپتی اپی جو عبدالکلام کی اور سے انہیں تامر پرتد بھی دیا گیا تھا حالانکہ یہ ایک لوتا نہیں ہے جنہوں نے ایک لوتا پریوار نہیں ہے جنہوں نے دیش کے لیے بہت کچھ کیا ہے یہاں پر ایک آرمی کی جوان کے بھی کہانی سامنے نکل کر آئی ہے جس نے بورڈر پر لڑائی لڑی دیش کے لیے لیکن اپنی پتنی کو نہیں بچا پایا تو اس طرح کی دھیرو خبری نکل کر آ رہی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اندر سے جھگ جھوڑ کر رکھ دے رہی ہیں جوہار